بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس آج میں آپ کی خدمت میں اندلوس میں اجنبی کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں بچہ لیے شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد ویٹرس کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آڈر پوچھنے کا تردد کیے بغیر ٹری میں رکھی درجن بھر پلیٹوں میں سے ایک ان ایٹھے ہوئے صاحب کے آگے دے ماری لیکن دیکھئے میں نے کہا میس انہوں نے گوراٹ میں ویٹرس کو پکارا مگر وہ واپس جا چکی تھی سنانچہ مجھ سے مخاطب ہوئے مگر میں نے تو یہ ڈش نہیں مگائی ویٹرس کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ کھانا لگانے سے قبل مجھے مینیو دکھاتی اس ریسطوران میں مینیو وغیرہ نہیں ہوتا صرف یہ کی ڈش ملتی ہے گرم سارڈین مچھلی میں نے ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اکتا کر کہا یہ صاحب سان سبستیان کی ایک خوبصورت شام کا ستیہ ناز کرنے پر تلے ہوئے تھے یم 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 صاحب نے مچھلی موں میں ڈالتے ہی چٹھخارے دینے شروع کر دئیے اور پھر یک دم سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے آپ سے معافی کا خاصگار ہوں میں نے بلا وجہ آپ پر شک کیا ایسی مزیدار مچھلی تو ہاؤس آف لارڈز میں بھی نہیں ملتی ہاؤس آف لارڈز میں نے ایران ہو کر پوچھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ صاحب کوئی بگڑے ہوئے لارڈز قسم کی چیز ہے ہاں ہاؤس آف لارڈز انہوں نے ڈبا روٹی کے ٹکڑے سے مچھلی کا مسالہ پوچھتے ہوئے کہا میں وہاں پہلے دس برس سے ویٹر کی حیثیت میں ملازم ہوں تو وہ لارڈز کے بجائے لارڈز کے ویٹر تھے تب ہی کھانے کے اور سرویس کے بارے میں اتنی چھان پھٹک ہو رہی تھی مچھلی ختم کرنے کے بعد صاحب نے ایک بوتل سرخ شراب کی چڑھائی اور بقاعدہ بیگ گئے میں نے تو ہاؤس آف لارڈز کے خونک کمروں میں انگتے ہوئے خوست بوڑوں کو چار بجے کی چائے پلاتے پلاتے زندگی برباد کی ہے زندگی تو ایسے کہتے ہیں انہوں نے میز پر بیٹھے ہوئے بے فکر اسپانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گرم سارڈین مچھلی سرخ شراب سمندر کی خوشگوار ہوا اور میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ ہاؤس آف لارڈز کی بیرہ گیری چھوڑ کر یہاں ایک کشتی خرید لوں اور سارڈین مچھلیاں پکڑا کروں نیک خیال ہے میں نے اختا کر کہا میں آپ سوچ رہا تھا کہ ان صاحب سے کس طرح پیشہ چھڑا کر ہاؤسٹل کی رہا لوں معاف کیجئے گا وہ لڑ کھڑا کر اٹھے اپنی ٹائی اتار کر جیب میں رکھی اور کوٹ اتار کر میز پر رکھ دیا میز پر پڑے ہوئے ہیٹ کو اٹھا کر ان نے قریب سے گزرتی ہوئی ویٹرس کے سر پر جمع دیا ویٹرس نے آنکھیں مٹکائیں اور ہیٹ اتار کر ان کی خالی بوتل پر ٹکا دیا ایک اور فلیش ہوا بل فائٹ والی مہترمہ وہ میز سے اٹھ کر اپنے اسپانوی دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی خدا حافظ بول اس نے جاتے جاتے کہا شاید اس مہترمہ سے آپ کی دعا سلام ہے صاحب نے مجھے توقع دیا ہاں بل فائٹ میں ملاقات ہوئی تھی بل فائٹ نیائے ظالمانہ کھیل ہے انہوں نے مو بنا لیا میں بھی آج دوپیر دیکھنے کی نیت سے گیا تھا معلوم وہاں صرف تین سو پسیتے والا ٹکٹ مل سکتا ہے صرف تین سو پسیتے میں ٹکٹ مل سکتا ہے ایک بل فائٹ میں چھ بول یعنی پورے پچاس پسیتے کا ایک بل پڑا مہنگا سعودت تھا کیوں جناب پچاس پسیتے میں ایک شریف بل کو قتل ہوتے دیکھنا کہاں کی عقلبندی ہے اس رقم سے سارڈین مچھلی کی دو پلیٹیں آ سکتی ہیں سارڈین مچھلی ہاں سارڈین ویٹرس جانے کہاں مر گئی ہے میں ایک پلیٹ مچھلی اور کھاؤں گا بلکہ سرخ شراب وہ باتیں کیے جا رہا تھا ہاں سرخ شراب اسپانیا کی سرخ شراب ویٹرس میں خود اسے ڈھونٹ کر لاتا ہوں صاحب نے خالی بوتل جس پر ہیٹ اٹکا ہوا تھا وہ اٹھائی اور ویٹرس کی تلاش میں موچی خانے کی جانب چل دیئے میں نے یہ موقع غنی بن جانا اور وہاں سے اٹھ کر سائلی سڑک پر آ گیا چند ایک غیر ملکی جوڑوں کے علاوہ سڑک پر اب بے حد کم لوگ رہ گئے تھے میں پیدل ہی آسٹل کی جانب روانہ ہو گیا اگر یہ سب عارضی ہے تو بھی کیا سانتہ کلارہ کے جزیرے میں ٹمٹمانے والے جگنو زندگی کے تاریخ لمحوں میں چمک اٹھیں گے اس خوبصورت شام کی تھنڈی اوالہ اور کی تبتی دوپیر میں بھی میرے رخصاروں سے چھو کر مجھے تھندک اور سکون کا احساس دلائے گی میں نے اپنے اندر خوبصورتی کا زخیرہ کر لیا ہے اور یہ خوبصورتی مجھے آنے والی کل کی دشواریوں کا سامنا کرنے کے قابل بنا دے گی آسٹل کے قریب پہنچ کر میں نے مڑ کر سائل کی جانب نگاہ کی سانسا بستیان کی آسمان پر چمکنے والے تارے اور سانتا کلارا کے جگنو آپس میں گلے مل رہے تھے بدبخت کشتالیہ سانتا کلارا کے جزیرے اور اس کے گرد و نواہ میں پھیلے ہوئے وسیع سمندر پر گہری دھن چھائی ہوئی تھی گلڈو اور ارگل پاڑیوں کی چھوٹیوں پر گھنے اور سیاہ بادل اترے ہوئے تھے سائلی سڑک کے فٹپات پر لگے ہوئے درختوں کے پتوں میں سے پانی نچڑ رہا تھا کونچہ بیچ بلکل ویران پڑی تھی سمندر کا پانی اتر جانے سے دور دور تک ایک دلدل سی بن گئی تھی مچہروں کی بستی بھی دھن کی لپیٹ میں آئی ہوئی تھی سانتا کلارا کے سائل پر لنگر انداز کشتیاں سمندر میں تلاتم کے باعث بری طرح ڈول رہی تھی آج صبح جب میں پمپلونہ جانے کی گھر سے یوت آسل سے باہر نکلا تو پچھلی شب کا نیلا آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا سائلی سڑک تک پہنچتے ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور مجھے ایک ہوتل کے برامدے میں پناہ لینی پڑی مجھے ان انگریز بوڑیوں کا خیال آ گیا جن کی مدد سے ہم نے کل صبح و کرنسی تبدیل کروائی تھی وہ ضرور اس وقت ہوتل کے منیجر پر برس رہی ہوں گی پیٹرو کے بچے تم نے ہماری چھوٹیوں کا ستیناس کر دیا ہے سان سبستیان میں تو پچھلے بیس روز سے لگتار بارش ہو رہی ہے میں نے سوان کے تھیلے سے اسمانیہ کا نقشہ نکالا اور اپنے سفر کے راستے کا تعیون کرنے لگا آج شب پابلونہ میں بسر ہوگی کل شام تک اسمانیہ کے صدر مقام میڈرٹ پہنچ جاؤں گا وہاں سے میرا روح دریائے وادی القبیر کے آہستہ روح پانیوں کے کنارے آباد بزرگ شہر کرتبہ اور اشبیلیہ کے جانب ہوگا اور پھر غرناطہ جہاں الحمرہ کے پور فسو ایوان غلام گردشیں اور سرخ برج میری راہ تک رہے تھے مجھے تسخیر کر لینے کے لیے پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں بزرگ بس پابلونہ تک سفر کروں مگر یوت ہاسٹل میں مقیم ایک فرانسی سی سیاہ نے مجھے ایچ آئیکنگ کے ذریعے سفر کرنے کا مشورہ دیا بقول اس کے اسمانیہ میں لفت حاصل کرنا چندان دشوار نہ تھا چنانچہ اب میں پابلونہ جانے والی شہرہ کی تلاش میں ادھر آ نکلا بارش قدر دھیمی ہوئی دور چلنے کے بعد ایک سرنگ آئی یہ سرنگ سان سمستیان کی حد آخر تھی میں نے سمان سڑک کے کنارے نم آلود گھاس پر رکھا اور کھڑے ہو کر لفت کا انتظار شروع کر دیا بارش کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک بہت کم تھی ایک دو کارے رکی مگر ان کی منزل ہسپانیاں کی بندرگاہ بلباؤ تھی جو پامپلونہ سے بلکل مخالف سہمت میں تھا بلکل مخالف سہمت میں واقع ہے مجھے وہاں کھڑے تقریباً دو گھنٹے گزر گئے مگر کوئی لفت نہ ملی بارش کا پانی درختوں کے پتوں میں سرے سے اس کر میری برساتی کے کالر کے اندر تک جا رہا تھا میں دیلی دیل میں اس فرانسی سی سیاہ کو کوس رہا تھا اگر میں اس کے مشورے پر عمل نہ کرتا تو اس وقت یہاں بھیگنے کے بجائے پامپلونہ کے کسی آرام دے قیوہ خانے میں بیٹھا گرم گرم کافی پیرا ہوتا خاصی دیر بعد سرنگ میں سے ایک جیپ نکلی میں نے انگوٹے کو خم دے کر ہاتھ آگے کر دیا جیپ پہلے تو تیزی سے میرے پاس سے گزر گئی مگر جانے ڈرائیور کو کیا خیال آیا اس نے یک دم بریک لگائی اور مجھ سے کافی فاصلے پر جا کر رک گیا میں نے جلدی سے سامان کا تھیلہ کاندے پر ڈالا اور باگتا ہوا جیپ کے پاس پہنچ گیا مٹگارٹ پر برطانوی یونین جیک لہرار آتا اور ڈرائیور کے نشست پر ایک عجیب الخلقت قسم کی شیب راجمان تھی اس کے بھورے بال کندوں تک آئے ہوئے تھے اور گھنی داڑی چھاتی پر اگے ہوئے بالوں سے الگ رہی تھی گھٹنوں تک آئی ہوئی ایک براؤن نیکر کے علاوہ ان صاحب کے جسم پر اور کوئی لباس نہ تھا اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور پھر انگلیوں سے داڑی میں کنگی کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں جاؤ گے پامپلونہ میں نے بارے سے بچنے کی خاطر شتر مرک کی مانند سار جیپ کی چھت کے نیچے کر لیا پامپلونہ اس نے اپنی گھنی مویچ چڑھاتے ہوئے عیرس سے پوچھا میں نے پامپلونہ کے اس پامپلونہ اس نے اپنی گھنی مویچ چڑھاتے ہوئے عیرس سے پوچھا میں نے پامپلونہ کے عجی کر کے سمجھانے کی کوشش کی ایک میرٹ میں نقشہ دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پام پام اس نے جیب کے پچھل حصے میں سے اسپانیا کا ایک بوسیدہ نقشہ نکالا اور اپنے گھٹنوں پر پھیلا کر اس پر آنکھیں گھمانے لگا یہ سڑک پتہ نہیں کہاں جاتی ہے خاصی دیرواز اسے نقشے پر پڑی ایک بھوری لکیر پر انگلی جمعاتے ہوئے عیرس سے کہا اور پھر اسی لحظہ موں کھول کر آنستے لگا ہا ہا سڑک نہیں یہ تو میری داڑی کا اقبال ہے ہو ہو چھوٹا سا لطیفہ ہو گیا اور یہ جو بڑا لطیفہ بار کھڑا بارش میں بھیگ رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں نے تنک کر کہا ہو سوری بار تو بارش ہو رہی ہے بھئی جیب میں بیٹھ جاؤ بار کیوں کھڑے ہو میں تمہیں پام پام لونہ میں اتار دوں گا بہت خوب میں نے خوش ہو کر کہا اور جیب کے اندر گھتنے لگا ایک منٹ اس نے ہاتھ آگے کر دیا چرس تو نہیں پیتے نہیں میں نے سر جھٹک کر بے سبری سے کہا میری کمر پر چھاجوں میم برس رہا تھا پھر ٹھیک ہے اس نے ہاتھ نیچے کر دیا اپنا سامان پچھلے حصے میں رکھ دو اور میرے برابر میں بیٹھ جاؤ جیب کے پہلے حصے پر لنڈے بازار کی کسی دکان کا گمان ہوتا تھا لکڑی کے شہتیر کھیتی بڑی کے اوزار پیٹرول کے انجیری کین فال تو ٹائر کلھاڑے اور مختلف سائزوں کی لمبی لمبی چھوڑیاں مبیتر ٹی وی سے بکری پڑی تھی میں نے اپنا سامان کا تھیلہ درمیان میں رکھ کر اسے ایک پرانے کوٹ کے سیر دھام دیا اور پھر اگلی نشست پر بیٹھ گیا اس نے جیب سٹارٹ کر دی چند فرلانگ تک چلنے کے بعد اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا میں تمہیں ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا تھا اس نے اپنی جھاڑی نماموچوں کو مو کے آگے سے سمیٹھتے ہوئے کہا تمہیں پیٹرول کی قیمت بانٹنا ہوگی میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں بس پر سفر کیوں نہ کرتا میں نے جھجلا کر کا پھر مجبوری ہے اس نے سٹیرنگ پر ہاتھ مار کر فیصلہ سنا دیا پہلے تو جیب میں آئی کہ ان مولانا کو بے نکت سنا کر فوراں جیب سے اتر جاؤں بھلا ہیچ آئیکنگ میں بھی بھلا ہیچ آئیکنگ میں بھی مفتانہ لگے تو اتنی خواری سے فائدہ مگر پھر خیال آیا کہ بارش ابھی تک جاری ہے اگر شام تک کوئی اور لفت حاصل نہ کر سکا تو بے نیلو مرام واپس ہاسٹل تک پیدا لی جانا پڑے گا مجھے منظور ہے میں جو پہلے دکھا بیٹھا تھا اب ٹانگیں پھیلا کر نشست پر نیم دراز ہو گیا اور سگرٹ سلگا کر مزے سے کش لگانے لگا اگر کوئی شخص ازرائے نوازش لفت کی پیش کش کرے تو دوران سفر آپ کا رویہ اس بھلے آدمی کے ساتھ نہائیتی آجزانہ قسم کا ہوتا ہے اس کی ہر بات پر ہاں میں آملانا اور تمام سوالوں کا جواب انکسائی سے دینا آپ پر فرس ٹھہرتا ہے مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا اگر مجھ پر پیٹرول کی قیمت ادا کرنا واجب قرار دیا گیا تھا تو پھر دھڑلے سے سفر کرنا بھی میرا حق بنتا تھا جولی گوڈ پاریش صاحب دیہت کش ہوئے میرا نام ٹونی ہے ویسے ایک سگریٹ تو پلاؤ سگریٹوں کی قیمت بھی بانٹنا ہوگی مجھے مستنصر کہتے ہیں میں بھی کمینگی پر اتر آیا رائٹ یو آر اون بوائے اس نے ایک زردار کہہ کا بلند کیا اور جیپ سٹارٹ کر دی اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ